ہلو ایوریون بہار ہو رہی ہے جبردست بارش اور وہ کہا ہوتا آپ نے سنی ہوگی ایک انار سو بیمار پر ہمارے گھر میں ہے ایک آم اور دو نادان بچے کوئی نہیں ہے اس آم کو چھوڑنے کو تیار میں نے کہا تم ہو جاؤ رسوئی سے بہار اب اس آم کو کھائے گا پورا پریوار تو اب ہم اس آم کو جس کی وجہ سے یہ ڈش بن رہی ہے ہم اس اچھے سے چھیل لیتے ہیں آپ کو جیسے سویدہ ہو اس کے انصار آپ اس کا چھلکہ اتار لیجئے اس پر بلکل بھی چھلکہ نہیں رہنا چاہیے اب ہم مکسی کا چھوٹے والا جار لے لیں گے اور اس کے اندر جو اس کا پلپ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر مکسی جار میں ڈال لیں گے اور گھٹلی کو اس سے الگ کر دیں گے اور مکسی جار کا ڈھککن لگائیں گے اور ہمیں ایک بلکل سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا پیسٹ بن کر ریڈی ہے اسے رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں چلتے ہیں نیکس پروسس پہ اب یہاں پہ میں نے ڈیٹھ سو گرام کے قریب گھڑ لے لیا ہے اسے چھوٹے چھوٹے پیچیز میں کٹ کر لیا ہے اب میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈال دیا ہے اور اب اسے گیس پر رکھ کر ہمیں اسے اتنا پکانا ہے جب تک کی گھڑ میلٹ ہو جائے اور جیسے ہی گھڑ میلٹ ہو جائے گا اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جیسے ہی یہ تھنڈا ہو جائے گا روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو ہم اس کے چھلنی میں سے چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گندگی ہو تو وہ باہر نکل جائے کیک بنانے میں ہمیں ساری چیزیں روم ٹیمپریچر پہ چاہیے اس لیے جب یہ صرف روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تب یہ آپ یہ پروسس کیجئے اور اب میں ویڈیو اون کرنا بھول گئی تھی اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی ڈالا ہے جی ہا دیسی گھی اگر آپ چاہیں تو کوئی ریفائنڈ آئل کا پریوک کر سکتے ہیں پر دیسی گھی سے یہ کیک بہت ہی بڑیا بن کر تیار ہوتا ہے اور اب میں نے اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں تھوڑی سی کسمس اور کاجو اور رنگ برنگی ٹوٹی فروٹی اور انہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو آم کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اسے بھی ڈال دیں گے اور بہت ہی بڑی ایسے چمسے گھما گھما کر مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کٹوری کے قریب اس میں گہوں کا نورمل آٹا ڈال لیا ہے اور تھوڑی سی اس میں سوجی ڈال لی ہے اور اگر اسے گرام میں آٹے کو ناپیں گے تو یہ دو سو گرام کے قریب ہمارا آٹا اور سوجی دونوں ہو جائیں گے اب اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے بلکل اور یہ جو گہوں کے آٹے کا کیک بنتا ہے نا یہ تھوڑا سا اس کا جو بیٹر ہے گاڑا ہی رہتا ہے اگر بہت پتلا بیٹر ہم کر دیں گے تو یہ بہت ٹائم لے گا بننے میں اور ٹیسٹ بھی نہیں بنے گا لیکن ابھی یہ مجھے تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے تو اس کے اندر میں اب ہم پانی ڈال کر اس کی جو کنسسٹینسی ہے اس کو مینٹین کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پر دودھ سے بھی مینٹین کر سکتے ہیں پر میں نے پانی کا استعمال کیا ہے اور پانی ڈال کر ہی میں نے اس گھول کو تیار کر لیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھیں تھوڑی سی زیادہ گاڑی ہی ہوتی ہے اور اب ہم اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری سوجی اور جو آٹا ہے وہ ف بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو انہوں ڈال دیجئے اور اگر آپ کے پاس ونیل ایسنس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر الائچی پاورڈر ڈال دیجئے تو بھی یہ کیک بہت بڑیہ بن کر تیار ہو جائے گا اور اب اسے ہم زیادہ مکس نہیں کریں گے بس تینوں چیزوں کو اس کے اندر بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے اور فٹا فٹ سے تیار کیے گئے کیک ٹین میں ہم اسے ڈال دیں گے اور ایک بار اسے اچھے سے ہلا لیں گے یعنی کہ ٹائپ کر لیں گے تا اس کے اندر کوئی بھی ائر ببل نہ رہیں اور اب اسے من چاہے ڈرائی فروٹ سے گارنش کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے پلین بھی بنا سکتے ہیں بہت یہ پلین بہت ہی سوادشت لگتا ہے لیکن اگر ڈرائی فروٹ ڈالیں گے تھوڑا سا اور ہیلدی بن جائے گا اور دیکھنے میں بھی یہ شاندار دیکھے گا میں نے ہاں پہ کاجو کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے لگا دیا ہے اور تھوڑی سی کسمس لگا دیا ہے اور کلر ٹوٹی فروٹی کو اس کے اوپر � بن کر ریڈی ہے اور اس کے اندر جو کسمش تھی وہ دیکھیں بلکل فول کے کپا ہو گئی ہیں اور جو ہمارا کیک ہے آدھے سے زیادہ فول گیا ہے مطلب بہت زیادہ فول ہے یہ کیک اب اسے کپڑا اس کے اوپر ہم ڈھک دیں گے تاکہ اس کے اوپر کی جو سطح ہے وہ ٹائٹ نہ ہو اور اسے آپ کپڑے سے ہی ڈھکیے گا کسی پلیٹ بغیر سے مت ڈھکیے گا نہیں تو ہمارا کیک گلہ ہو سکتا ہے اور اب ہم اس کے کناروں کو چاکو کی مدد سے چھوڑا لیں گے اور ایک پلیٹ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر کیک ٹین کو الٹا کر دیں گے اور یہ بہت آرام سے ہمارا کیک نکل جاتا ہے اس میں کوئی بھی افرٹ لگانے کی ضرور نہیں پڑتی ہے اور یہ دیکھئے ایک بار میں اس کا اوروں لک آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا شاندار ہمارا کیک بنا تھا اور کھانے میں تو میں کیا ہی بولوں کی کتنا بڑی ہمارا کیک تھا یہ دیکھئے ہائٹ آپ دیکھئے اس کی کتنا مطلب بڑی ہمارا کیک فولہ ہے اور جالی آپ دیکھئے اس میں نظر آ رہی ہوگی اور ا ایسے لگ رہا جیسے اسے فٹا فٹ سے کھا لیں لیکن اس سے پہلے میں ایک نظر آپ کو اچھے سے دکھا دیتی ہوں چاروں طرف سے کی یہ کتنا مطلب مست ہمارا کیک بنا تھا اور اس کی سندرتہ وہ کہتے ہیں نا من کو مہنے والی کی ابھی بول اٹھے گا ایسا ہمارا کیک بنا تھا تو اب میں اسے آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں فٹا فٹ سے تاکہ اس کے اندر کا ٹیکسٹر بھی آپ دیکھ پائیں دیکھ اس کی آپ کو پتا چلے کہ اندر سے بھی یہ بلکل ایک دم بڑیہ ملائم کی دیکھیں کتنی بڑیہ اس کے اندر جالی پڑی ہے اور یہ دیکھیں کتنا نرم کتنا سوفٹ ہمارا کیک بنا ہے ایسے لیسے موہ میں رکھتے ہی گھل جائے گا اور سچ میں یہ موہ میں رکھتے ہی بلکل اندر کہتے ہیں نا دانت لگانے کی ضرورتی نہیں پڑی ایسے گھل گیا اور یہ دیکھیں کتنا بڑیہ ہمارا کیک بن کر تیار ہوا ہے اور اس میں زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے یہ نورمل سے انگریڈینٹس سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کیک کو آپ ایک بار ضرور بنائیے گا یہ کیک آپ کو بہت بہت پسند آئے گا اور ہیلتی تو یہ ہے ہی آپ نے دیکھا ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے کیک کو بنائیے کھائیے انجوئی کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائی کرنا بلکل مت بھولیے گا تو ملتے ہیں پھر کسی آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیا ویڈیو کو لائک